نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقبتا من لسانی یقه قولی یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا قمتم الی الصلاة جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف یعنی نماز کے لیے جب اٹھو تو نماز سے پہلے وضو کر لو پھر وضو کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی یاد رکھئے کہ نماز کے لیے تازہ وضو بہتر ہے اگرچہ ضروری نہیں اگر پہلے سے وضو موجود ہو تو اس سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے پھر وضو سے پہلے نیت بھی فرض ہے اگر آپ بغیر نیت کے ویسے ہی ہاتھ مو دھو رہے ہیں تو وہ وضو کے لیے کافی نہیں پھر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے آزا کو ترتیب سے دھونا ضروری ہے اور ان کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ مو دھولیں پھر پندرہ منٹ کے بعد جا کے بازو دھویں نہیں ایک ہی سٹریچ میں وضو کرنا چاہیے تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے تمام آزا کو دھونا چاہیے پھر یہ احتمام بھی رہے کہ وضو کے دوران جسم کا کوئی عزب جسے دھونا لازم ہے اس میں سے کوئی حصہ بھی خوشک نہ رہے اور کوئی بھی حصہ تین دفعہ سے زیادہ نہ دھویا جائیں کیونکہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور زیادتی سے تعبیر کیا تو ارشاد باری تعالی ہے فَغْسِلُوا بُجُوحَكُمْ اپنے چہروں کو دھو وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو اِلَى الْمَرَافِقِي کوہنیوں تک یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے چہرے کا ذکر ہے پھر ہاتھوں کا ذکر ہے کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ پھر بازوں کا بھی ذکر ہے کوہنیوں تک اس لیے ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی پاکیزگی کا جب کام کیا جائے تو سب سے پہلے ہاتھوں کا پاک ہونا ضروری تو پہلے چہرہ پھر اس کے بعد ہاتھ کوہنیوں تک مرافق کا لفظ ہے مرفق کی جمع ہے ریفِ قاف اس کا روٹ ہے رف کمانا ہوتا ہے نرم سہل تو مرفق کیا ہوتی ہے کہ جس سے انسان سہولت پکڑتا ہے آپ کوہنی پہ تیک لگا لیتے ہیں کوہنی تیک کر سو بھی جاتے ہیں تو مرفق وہ چیز ہوتی ہے جس کے سہارے سے آرام یا فائدہ حاصل کیا جائے یہاں پر جسم کے ظاہری حصے جو دن رات ایکسپوز ہوتے ہیں انہیں خاص طور پر دھونے کا حکم مل رہا ہے یعنی عام طور پر ہمارے ہاتھ اور بازو ننگے ہوتے ہیں پھر اسی طرح چہرہ ننگا ہوتا ہے پاؤں ننگے ہوتے ہیں ان حصوں پر میل کچیل اور ڈسٹ زیادہ ہوتی ہے اس لئے خصوصی طور پر ان کے دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ سر کا مسہ اور سر میں کان بھی شامل ہیں تو وہ بھی ہمیں سنت سے معلوم ہوتا ہے پہلے میں ان آیات کی ہلکی سی وضاحت کروں گی پھر میں وضو کا مسنون طریقہ حادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تو فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھولو اور اپنے ہاتھوں کو بھی الالمرافقی کوہنیوں تک ومسحو برعوسکم اور اپنے سروں کا مسہ کرو وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں کو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ برعوسکم ہے اور ارجلکم ہے بلکل ایسے ہی جیسے ایدیاکم ہے ایدیاکم اس پر زبر ہے اور ارجلکم بھی اسی کے وزن پر ہے اس لیے یہاں سپاؤں کے دھونے کا بھی حکم مل رہا ہے اور خاص طور پر جب آگے کہا گیا الالکعبین تخنوں تک تو اس سے مزید تاقید ہو جاتی ہے کیونکہ اگر مسے کا حکم ہوتا تو ٹخنے کی بات کرنا ضروری نہ تھا اور اپنے پاؤں کو دھولو ٹخنوں تک وَإِنْكُنْ تُمْ جُنُوبًا اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو صرف وضو کافی نہیں فَبْتَحَرُو تو تم پاک ہو جاؤ یعنی یہاں پھر اب غسل کی ضرورت ہوگی تو آئیے اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وضو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور وضو کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اس میں اب آپ اچھی طرح اس کو غور سے سنیے اور اس پہ توجہ بھی رکھئے کہ کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو درست کر لیجے اس لیے اس کی تذکیر ضروری ہے اور ہم میں سے ہر شخص یہ احادیث سنتے وقت اپنا اپنا جائزہ لے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں اچھا یہ دیکھئے کہ ان احادیث کو پڑھانے اور بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اب تک آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں وضو بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہے قرآن میں پورا طریقہ تو نہیں لکھا ہوا صرف فرائض لکھے ہوں میں اصل میں یہ بات چھوٹی سی اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ سب باتیں تو ان کو پتا ہی ہیں اس لیے اور پھر دوبارہ پڑھنے کا کیا فائدہ ایک ہوتا ہے علم ہونا اور ایک ہوتا ہے یقینی علم علم اور یقینی علم میں فرق ہوتا ہے اور یہاں آپ کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یقینی علم میں اضافہ ہو تاکہ آپ کے آمال میں اور پختگی ہو راسخین ہو جائیں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کام کر سکیں اور اگر کوئی پوچھے تو آپ کو دلیل یاد ہو اگر یاد نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا اعتماد آپ کو اپنی ذات پہ ہو کہ کوئی آپ کو نہ ہلا سکے چلیے اچھا یہاں تھوڑی سی میں وضو کی تاریخ آپ کو ہلکی سی بتا دیتی ہوں کہ جب نماز فرض ہوئی اسی وقت وضو کا حکم بھی دیا گیا ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تھا لیکن فتح مکہ کے بعد آپ نے وضو کیا اور جرابوں پر مسا کیا اور ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑی یہ دیکھ کر حضرت عمر نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو آج سے پہلے نہیں کرتے تھے یعنی آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے آج آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھول کر نہیں قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے اور جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیوں کیا تاکہ امت کے لیے سہولت ہو جائے پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھئے کہ وضو جو ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتی يتودع رواہ مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی جن میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے اسے مسلم نے روایت کیا ہے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم يذکر اسم اللہ علیہ اس شخص کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے یعنی شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا ضروری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کرنا کا فائدہ کیا ہے یعنی ہم بظاہر تو بساوقات ناپاک نظر نہیں آتے کوئی دعو دبنے کوئی گندگی نہیں آمارے جسم پر تو پھر ہم وضو کیوں کریں اس کے بارے میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوز ادن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے یعنی جو آپ کو حوز کوثر نصیب ہوگا اس کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں ادن یمن کا ایک علاقہ ہے اور ایلا شاید فلسطین کا ہے یعنی بہت لمبا بہت چوڑا اور بہت بڑا ہوگا اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے اس پر رکھے ہوئے برطن تعداد میں آسمان کی تاروں سے بھی زیادہ ہے قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوز پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوز پر آنے سے روکتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم کو اس روز پہچان لیں گے یعنی اتنی مخلوق ہوگی اتنا حجوم ہوگا تو آپ ہمیں پہچان لیں گے کہ ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں اور آبیسٹی صحابہ کرام کو تو آپ پہچانتے تھے لیکن اب آپ کی امت میں سے ہم بھی ہیں تو ہماری کیا آئیڈنٹیٹی ہوگی وہاں پر آپ نے فرمایا ہاں وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے یعنی جو آزا ہم دن میں کئی بار دھوتے ہیں قیامت کے دن اس اندھیرے میں یہ چمکنا شروع ہو جائیں گے اور ان کی چمک کی وجہ سے امت مسلمہ پہچانی جائے گی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو جتنا چاہے اس چمک کو بڑھا لیں تو وضو کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہماری پہچان ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ہمیں پہچانیں گے اور اپنے ہوس سے پانی پلائیں گے اور شفاعت کریں گے اور اگر ہاتھ مکالے لے کر گئے کبھی وضو نہیں کیا تو پھر کیسے پہچانیں گے آپ اپنی زبان سے جا کے کیا یقین دہانی کرائیں گے پھر اسی طرح وضو کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے آپ نے فرمایا اس کا معنی کیا ہے جس نے وضو کیا اور بہت اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا اس کے گناہ اس سے نکل جائیں گے اس کے کانوں سے اس کی آنکھوں سے اس کے ہاتھوں سے اور اس کے پاؤں سے یعنی اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے جسم کے گناہ دھل جاتے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑے کونسی دعا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمدن عبدہو و رسولہ الا فتحت لہو ابواب الجنت السمانیتو یدخل من ایہا شاء رواہ احمد و مسلم اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑے یہ جو ابھی بنے پڑی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ سے ترجمہ ہے اس کا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائیں یعنی اچھی طرح وضو کر کے دعا پڑھنے کا یہ فائدہ ہے یاد رکھئے کہ وضو کے بیچ میں دعائیں نہیں ہیں بلکہ مسنون دعا وضو کے آخر ہی کی ہے اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والا بنا دے اور پاک صاف لوگوں میں سے بنا دے اس کا ترجمہ یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ کیا کچھ فائدے ہیں نمبر ایک یہ کہ قیامت کے دن انسان کی پہچان ہوگی نمبر دو یہ کہ دنیا میں انسان کے گناہ ساتھ کے ساتھ دھلتے چلے جاتے ہیں نمبر تین یہ کہ اس شخص کے لیے جو وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اتہور شطر الایمان پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ایمان یہ مکمل نہیں ہوتا وضو کرتے ہوئے یعنی ابتدا تو آپ نے کر لی بسم اللہ پڑھ لی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواق کی ترغیب دی ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کی تکلیف کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دے دیتا یعنی کمپلسری کر دیتا اس کو لیکن اگر کوئی شخص والنٹرلی خود کرتا ہے خوشی سے تو آپ نے فرمایا اس سواق مطہرت للفم مرضات للرب مسواق موں کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے پھر اسی طرح اگر روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور ڈاڑی کا خلال کرنا مسنون ہے یعنی وضو اچھی طرح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تمام آزا پوری طرح دھل جائیں کچھ بھی اس میں سے خوشک نہ رہے حتیٰ کہ ناک کے اوپر کے حصوں تک پانی چڑھانا زیادہ سواب کا باعث ہے اور بعض اکرات یہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی بنتا ہے اور اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال ہاتھ کے خلال تو اس طرح ہوتا ہے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا بھی مقصد یہ کہ اگر کوئی چیز اٹک گئی ہے یا خوشک رہ گئی ہے یا جمی رہ گئی ہے اور سامنے نظر نہیں آئی تو وہ بھی دھل جائے اور اسی طرح اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پینی تو اس کو ہلانا یہ بھی مسنون ہے اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کو بھی خلال کرنا اور پاؤں کا خلال ہاتھوں سے مختلف ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑی کا خلال کرتے تھے خلال کیا تھا خلال خلل سے ہے یعنی اپنی انگلیوں کو اس کے اندر پھیرنا یعنی جسے بالوں میں انگلی پھیرتے ہیں ایسے پھر اسی طرح سر کا مسا کرنا اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہی تک واپس لے آئے اسے بخاری نے روایت کیا ہے سر کے ساتھ کانوں کا مسا بھی ضروری ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضور کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسا کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسا کیا اسی طرح پگڑی پر بھی مسا کیا جا سکتا ہے لیکن سکاف پر مسے کی کوئی دلیل نہیں ہے یا دپٹے پر حضرت مغیر بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں پگڑی اور موزوں پر مسا کیا پھر اسی طرح وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں اور موزوں اور جرابوں سب پر مسا ہو سکتا ہے وضو کے آزام میں سے کوئی حصہ خوشک نہیں رہنا چاہیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خوشک تھی بہت تھوڑی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو حضرت ابحرارہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے ایڑی نہیں دھوئی تھی یعنی اوپر اوپر سے پانی ڈال لیا تو پیچھے سے ایڑیاں خوشک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ لِلْآقَابِ مِنَ النَّارِ خوشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے یعنی وضو کی جو سستی ہے یہ معمولی سستی نہیں ہے پھر اسی طرح وضو کے بعد پانی خوشک کرنا یا تولیہ کے استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پوچھتے تھے اور خصوصی طور پر سردی کے موسم میں اگر جذف کر لیا جائے پانی زیادہ بہتر ہے ورنہ تو حکم یہ ہے کہ جتنے قطرے جب تک تپکتے ہیں اتنے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے یعنی آخر میں اس کے بعد میں نے آپ کو تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا یعنی ایک اور موقع پر تولیہ استعمال نہیں کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں طریقے درست ہیں بعض وقت ایسا تھا بہت گرمی ہوتی ہے انسان نہاتا ہے تو سوچتا ہے کہ کپڑے بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں تو بہتر ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ بھی آزاد ہوئے یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اگر پانی کم ہو تو ایک مرتبہ بھی سارے آزاد کو دھونا کافی ہے اور ویسے مسنون طریقہ کیا ہے کہ تین تین بار دھویا جائے ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن زید سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ آزاد ہوئے یعنی اگر پانی اتنا ہے کہ تین دفعہ نہیں دھو سکتے تو ایک کی وجہ دو دفعہ بھی دھو سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص روایت کرتے ہیں کہ ایک دہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا یعنی ایک بدو آیا اور اس نے پوچھا وضو کیسے کرتے ہیں تو آپ نے اسے تین تین بار وضو کے آزاد دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھویا اس نے برا کیا زیادتی کیا اور ظلم کیا تو یہ بات یاد رکھئے کہ وضو کی نیت سے تین دفعہ سے زیادہ نہ دھوئے اس سے وہ وسواس اور جو وہم ہے وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے جو ایک نفسیاتی بیماری بعض وقت لوگوں کی بن جاتی کہ وہ دھوتے چلے جاتے ہیں دھوتے چلے جاتے ہیں اور پانی بہاتے چلے جاتے ہیں اور پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ناپاک ہے اور کوئی حصہ خوشک میں رہ گیا اس میں یہ کہ ایک دفعہ میں اگر رہ گیا تو دوسری دفعہ میں ہو جائے گا دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ میں لیکن یہ کہ اس سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں ہے بعض لوگ آپ سے بھی ہو سکتا مسئلہ پوچھیں کہ میں کئی کئی دفعہ آپ دھوتی ہوں اپنے آزا کو تو ان کو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور آپ بھی تین دفعہ کے آگے مت دھویں چاہے دل کی تسلی نہ ہو کیونکہ اس کا علاج ہی ہی بتایا گیا کہ اس سے زیادہ دھویا نہ جائے وہاں روک لیں اپنے آپ کو تو پھر آستا آستا آدھت ٹوٹ جائے گی وضو کرنے کے بعد بے مقصد یا فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانک اللہ و برکاتہ